آپ کی آزادی کے لیے لڑتے ہیں ہم جب آزادی کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے نہیں کر رہے ہو ہم آئی ایس آئی کے ایم آئی کے جی کو ملا کے پوچھ سکے نہیں دیں گے ملنم آمکہ پاورز آگا ہائی کونس سے انجارش اس وقت تب یہ کمیشن لے کو ناکام سفارشی ہوں گی اکرومت کو سفارش کیا کرے گے یہ نام یہ کہا کہ کمیشن خود اس کے ایکشن لے سکے وہ اس انٹریجنس آمیر کے کاؤن کہ سیاسی جماعتیاں جو پارٹیاں اپنے کے لیے سوچیں گی اس عوام کی اس اپریسٹ اوائل جو کرپشن کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں ہم تو ان کی بات کرنا چاہتے ہیں آپ ہم سے وہ آزادی چھینج آپ نے ہم سے وہ آزادی چھیندی ہے اور اس میں سیاسی پارٹیاں شامل ہیں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پا رہا ہے ابھی جو عددان رحمت صاحب نے بات کی کہ نیا بن آ رہا ہے سیکیورٹی آف جنرلسٹ کے حوالے سے میں اس بن کو شروع سے ہی جتنے ڈرافٹ آئے ہیں وہ سب پڑے ہیں یہ جو اب ڈرافٹ آیا ہے یہ بھی ایک نامکمل ڈرافٹ ہے اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو پی ایف شیو جی نے حکومت کو پچھلے ڈرافٹ میں بھیجی تھی اور جس میں سب سے اہم چیز تھی کہ پروزیکیوٹر کا دفتر قائم کیا جائے اس کا آفس قائم کیا جائے ورنہ وہی ہوگا کہ جو اخبار نویس یا وہ جو غریب اخبار نویس میں کہوں گا جو کہ کسی قصبے میں مارا جاتا ہے اس کی فیملی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ نجلی عدالت میں جائے آپ تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی بات ہی چھوڑ میں کئی ایسے کیسوں سے واقف ہوں جہاں ہم لوگ ان کے گھروں میں گئے کہ آپ اس کو پرسو کریں ہم مدد کریں گے انہوں نے انکار کیا صرف اس وجہ سے کہ ہمارے مہمت نہیں ہے کہ ہم اتنے پیسے افورڈ کر سکیں کہ ان کے مگن میں تڑھیں شکریہ 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 بات کی ہے میں سمجھوں کہ ہم سیاسی جماعتوں کو بھی کچھ بھی لیسے کرنا ہوگا کیونکہ سیاسی جماعتیں جب ہم نہیں ہے جا میرے دو مہترم سیاستان بیٹھے ہیں یہ ہماری طرف سے ہماری ساتھ اپنی جدو جہد میں ہمیشہ شریک ساتھ سیکرٹی جنرل مہترمہ پوریش اور عبدالعبی شاہرہ اور انہوں نے آئی ایجے کے ساتھ ٹی ایف ایجے کا جو ادھار کروایا ٹی ایجے اپنی سترمی سالگیرہ منا رہی ہے تو انہوں نے اسی دن فیصلہ کیا اور اگلے دن اس اخبار میں پورے جو آخری دو کولنگ تھے اس میں زفقار علی بھٹو کی پوری انتصویر چھپی اس کے بعد کیا ہوا وہ الک بات ہے لیکن ریزسٹنس جو ہے یہ جنرلسٹ کی بنیاد ہوتی ہے اگر ہم ریزسٹ نہیں کر سکتے اگر ہم سچ کو کہتے ہوئے ڈر جاتے ہیں یا نہیں بات کر سکتے ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس ملک کے خیرخواہ ہیں ہمارا آج تک کوئی جنرلسٹ ایسا نہیں ہے الزام لگے ملک دشمنی کے بھی لگے اب تو خیر فیشن بنتا جا رہا ہے ملک دشمنی کے را کے ایجنٹ کے اس وقت کے جی بی کے ایجنٹ کے پتہ نہیں کیا کہ الزام لگے آج تک کوئی ہمارا جنرلسٹ جو ہیں ہمارے جو سینئر ساتھی تھے ان میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس پہ یہ چیز ثابت ہوئی ہو آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں جنرلسٹ بات کرے گا سچی بات کرے گا لیکن یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ کسی کا قارندہ ہے ہاں یہ جو ایجنسیز ہیں ان کے قارندے ہیں لیکن کسی دوسرے ملک کا یا کسی دوسرے کا ایجنٹ کہا جائے تو کبھی بھی نہیں ہوتا اور وہ ہم بات کرتے رہیں گے میں یہاں یہ بات کروں گی بہت زیادہ بات ہوئی میرا خیال ہے کہ سب سے عذیتناک بات یہ ہے کہ اب جب سترس برس کی ہم بات کر رہے ہیں تو آج ہمیں یہ بھی بہت بڑا دکھ ہے کہ ہمارے سینٹویل لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں ہمیں کسی جنگ کے بغیر مارے جا چکے ہیں ہمیں ٹارگٹ کر کے مارا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ ہر شخص جو ہے ہر روز مر رہا ہے ہر روز جب وہ گھر جاتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے تنخواہ پک نہیں لے کے جا سکتا اس کی کیا قیفیت ہوتی ہے اور کتنے جرنلسٹ میں جانتی ہوں کہ راب کو اس لیے دیر سے جاتے ہیں کہ بچے سو جائیں ان کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ بچہ صبح فیز کے میسے بھی مانگے گا صبح نئی یونیفارم بھی مانگے گا اور بہت سی اس کے چھوٹے تقاضی ہیں جو وہ پورے نہیں کر پاتے ہیں تو یہ جو موت ہے اس کو ہم کس میں ایک تو یہ اس دو برسوں میں تو ہم نے حالت بہت بری دیکھی ہے ریاض آجیس صاحب کا اور نیشنل پریس کلپ اسلامبار کا جنہوں نے آج اس ایمپورٹنٹ ٹاپک پہ یہ ایک بڑا کام سر انجام دیا اور آج نیشنل پریس کلپ میں اس کی تقریبے رونمائی ہے یہاں سابق انفارمیشن منسٹر ہمارے فٹ پاک کے ساتھ ہی بھی ہے پرویر شید صاحب بھی بیٹھے ہیں اور شمزی صاحب نے ٹھیک فرمایا کہ گزشتہ آٹھ دس برس سے ہم کونے کے اس بیل کی طرح ہے کہ جو مسلسل اسی سرکل کے گرد گھومتا ہے لیکن کہیں بہتری کے آثار پیدا نہیں ہو رہے اسی طرح ہمارے جدو جید کے ساتھ ہی ہے افرہ صاحب خٹک صاحب میں باقی ہمارے جو دیور دوست ہیں ان کی تو جو ایک نئے ذاویہ کی طرف پرویر شید صاحب آپ کی تو جب اب زور کرانا چاہتا ہوں کہ گو کہ یہ اب انوان پرانا لگتا ہے کہ صحافیوں کا قتل کوئی نئی بات نہیں ہے اغواہ کوئی نئی بات نہیں ہے ذہنی معاشی رہ گئے یہ کام کبھی عرصے سے جاری تھا کبھی اس میں تیزی آتی ہے کبھی اب ہم حالات پر کمپرومائز کر لیں تو تھوڑا سا یہ معاملات کنٹرول بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ ان سب چیزوں کی وجوہات اب کیا ہے آج میں کسی جنرلیس کو قتل کیوں کیا جاتا ہے کسی جنرلیس کا اغواہ کیوں کیا جاتا ہے ذہنی معاشی اور جسمانی تشدد کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے اس کے لیے ہمیں ایک واضح بیانیے کی ضرورت ہے کیونکہ کولڈ وار کے بعد سے لے کر بڑے عرصے تک جب تک نظریاتی پاکستان میں موجود تھی کچھ لوگ لیفٹ کے نام سے پاکستان کرتے تھے کچھ رائش کے نام پر کرتے تھے نظریاتی بحثیں ہوتی تھیں لوگ دلائل سے بات کرتے تھے کنونس کرنے کی کوشی کرتے تھے اور معاملات چل رہے تھے لیکن اب پاکستان میں ایک بیانیاں جس پر ریاست کے تمام وسائل صرف کیا جا رہے ہیں اور مجبور کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ پاکستان میں کوئی میڈیا ہاؤس چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس بیانیے پر چلنا ہے اگر آپ پاکستان میں آزاد صحافت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اسی بیانیے کے ساتھ چلنا ہے وہ بیانیاں کیا ہے وہ بیانیاں یہ ہے وہ کہتے ہیں سوال نہیں ہوتا کہ پاکستان کی عدالت آزاد ہیں یا نہیں ہے اگر وہ جنلیس یہ سوال نہیں کرتے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہے یا نہیں ہے اگر وہ جنلیس یہ شہری شہری ازادیاں ہیں یا نہیں ہیں تو وہ بھی تو جنلیس ہیں اس لیے اب پاکستان میں سارا زور اس بیانیے کو عام کرنے کے اوپر ہے کہ اگر آپ پاکستان میں کوئی میڈیا ہاؤس چلاتے ہیں تو آپ کا انسانی حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے آپ کا شہری آپ کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے آپ کا انسانی حقوق کا کوئیسٹن آپ کا ایشو نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے جنلیزم کرنا ہے تو پھر آپ کے لیے سارے راستے کھلے ہیں آپ شام چھے بجے سے لے کر دس بجے تک جس چینل میں پروریم کرنا چاہے آپ کے لیے دروازے کھول دیے جائیں آپ جس بڑے سے بڑے خبار میں آرٹیکل لکھنا چاہے آپ کے لیے دروازے کھول دیے جائیں لیکن اگر آپ منحاج برنا کی پی ای 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 اگر آپ نسار عثمانی کی پی ای 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 جو لے جم gak جمہوریت کی جدوجہد کو اپنی جدوجہد سمجھے جو شہری ازاد ات یفیو جے پہلے بھی اس بات کے لیے تیار تھی اب بھی تیار ہے اور انشاءاللہ اللہ ایندہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی تینکیو سومن بہت شکریہ بڑھ سا اور جناب اب میں جن کے لیے آج یہ تقریب جو روح ہیں اس تقریب کے ان کو بلانے سے پہلے میں کچھ چند باتیں ضرور کروں گا کہ محترم پرویزشید صاحب جن سے میرا رشتہ ایک اخوار نویز کا اور سیاستدان کا تو ہے ہی ان سے میرا ذاتی شکریہ شمسی صاحب آپ نے طارف میں ایک خاصے مغانبے سے کام لے دی ہے میں آپ کی امیدوں پر بالکل پورا نہیں اتروں گا جس مقدمے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ میرے علاوہ تین جرنیلوں پر بھی ہوا ہے تو وہ آپ رہتے ہیں کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے سب ہی ایک ظلف کے حصیر ہوئے تین جرنیل ہیں اس میں جو مقدمہ ہم پہ درج ہوا ہے اس میں عبدالقادر بلوج صاحب ہیں جرنل عبدالقریوم صاحب ہیں جرنل ترمزی صاحب ہیں تو اب جرنیل بھی زدار ہونے شروع ہو گئے آج کے مقدمے کے حوالے سے میرا خیالیت ہے کہ ہمیں فلم دکھائی جائے گی اور پھر فلم دیکھنے کے بعد آپ سے اس فلم کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی بہرحال آپ نے گفتگو پہلے رکھ لی شاید آپ کا خیال یہ ہوگا کہ ہماری گفتگو سے فلم ساز کو متاثر کیا جائے میرا خیال تھا کہ فلم سے ہمیں متاثر ہونا تھا میں منتظر رہوں گا کہ جب یہ تقریری سیشن ختم ہو تو اس کے بعد ہم فلم یقیناً دیکھنے میں آپ ہمیں موقع فراہم کریں گے فلم کا موضوع جو ہے وہ فلم کی کہانی کو اپنے رفسوں میں بیان کر دیتا ہے اور یہ موضوع پاکستان میں دنیا نہیں ہے اور نہ ہی یہ صرف صحافیوں تک محدود ہے جبر کے حربے اور جبر کے راستے ہمیشہ ہر اس فرد کے لیے کھلے رہتے ہیں جو اپنی رائے کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ سماج میں ہونے والے واقعات لوگوں تک پہنچنے شروع ہو جائیں صحافی ہو عدیب ہو کلمکار ہو شائر ہو بلکہ ہم نے تو تصویر بنانے والے کو بھی معاف نہیں کیا تصویریں تصویروں کی نمائش جو ہے ان پر بھی پبندیاں ابھی حال میں لگیں کراچی میں ایک تصویروں کی نمائش پر بھی پبندی لگیں معاشرے کو پبند بنا کے رکھنے کا گنگا اور بہرہ رکھنے کا اور اندھا رکھنے کا ایک شوک ہے جو ختم ہونے کو نہیں آتا لوگوں کے پاس آنکھیں کیوں ہیں زبان کیوں ہے کان کیوں ہیں اور پھر املیاں کیوں ہیں اور وہ ان کا استعمال کیوں کرتے ہیں یہ سب سے بڑا بوجھ ہے جو پاکستان کی ریاست اپنے پر تصویر کرتی ہے ان کا دل چاہتا ہے کہ آنکھیں بند ہوں زبان کو کاٹ دیا جائے کانوں میں سیسا اتار دیا جائے اور انگلیاں جو ہیں ان میں نا کسی کے برش ہو نا کلم ہو حتیٰ کہ اگر وہ انگلیاں کہیں ہارمونیم پہ یا تبلے پہ چل رہی ہو تو وہ بھی انہیں گوارہ نہیں آگی کیونکہ کوئی بھی لطیف زوک جو ہے خوبصورتی کے شکل کچھ بھی ہے بدصورتی والوں کو پسند نہیں آ سکتا انہیں بدصورت چیزیں پسند آتی ہیں اس لئے موسیقی سے بھی نفرت کریں برش کو بھی نہیں چلنے دے گا رنگ قابض پہ کوئی جو کھیر دے وہ بھی برے لگتے ہیں دل کرتا ہے اس قابض کو بھی پھڑ دیا جائے مجھ سے پہلے جو میرے دوست تشریف لائے سب قابل احترام ہیں میں نے ان کی باتوں کو غور سے سنن اور خاص طور پر جن دوستوں نے قوانین بنانے کے لئے باتیں کی یقیناً اچھے قوانین بننے چاہیے ایسے قوانین بننے چاہیے جو سب کو تحفظ دیتے ہوں صحافیوں کو بھی تحفظ دیں سیاسی کارکنوں کو بھی تحفظ دیں ہر شہری کو تحفظ دیں لیکن قوانین تو موجود ہیں بہت سے قوانین کی ضرورت ہوگی لیکن بہت سے قوانین موجود ہیں ان قوانین کی موجودگی بھی ان قوانین کی موجودگی بھی جو موجود ہیں وہ میری اور آپ کی ازادی کا تحفظ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے پاکستان میں آئین کو چالیس صفوں کی کتاب قرار دے کے اور اسے پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینے کی باتیں تو ہوئیں لیکن اس سے بھی زیادہ ظلم یہ ہوا کہ عدالتوں نے اس عمل کو قبول کیا اور ایک دفعہ نہیں ایک سے زیادہ دفعہ جب ماروائے آئین اقدامات ہوئے پاکستان میں آئین و قانون کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہیں جب پاکستان میں ہوئیں تو وہی عدالت جو صرف بتی پہ سائیکل والا کراس کر جائے تو اس پہ جرمانہ آئیت کرنے سے گریز نہیں کرتی اسی عدالت نے آئین ٹوٹ جانے کو حضم کر لیا لہذا قوانین بن بھی جائیں تو ایسی عدالت کہاں سے لائیں گے وہ عدالت ہمیں کہاں سے ملے گی وہ عدالت ہمیں کہاں نظر آتی ہے جو آئین کے خلاف ورزی کرنے والوں کو روک ٹوک سکے اس لیے کہ پاکستان میر ریاست کے جو ذمہ داران ہیں عدلیہ ہے اور انتظامیہ ہے ان کا وجود چودہ آگست انیس سو سنتالیس سے پہلے آ چکا تھا انتظامیہ کا بھی اور عدلیہ کا بھی اور انیس سو سنتالیس سے پہلے کی عدلیہ اور انیس سو سنتالیس سے پہلے کی انتظامیہ اس کے فرائض میں یہ شامل تھا کہ وہ ازادی کی تحریکوں کو کچھلے غلاموں پر آقاؤں کی برتری اور بالا دستی کو قائم لکھے ایک ریاست ہم نے حاصل کر لی اب دو اور عداروں کو وجود میں آنا تھا جو یہ سلطنت شاہی کے عدارے تھے جو پرانے زمانے کی سلطنت ہوتی تھی اور اس میں بادشاہ سلامت کے اختیار میں ساری انتظامیہ بھی ہوتی تھی اور قاضی صاحب بھی بادشاہ سلامت کے لیے فتوے جاری گیا کرتے تھے تو سلطنت شاہی کے دو عدارے کی ایک ازاد ریاست میں دو مزید عداروں کو جنم لینا ہے ایک پارلیمنٹ جو عوام کی نمائندگی کرتی ہے اور ایک صحافت جس کو چوتھا سنو نبی آپ نے خود کہا جو عوام کی آواز بن دی یہ دو عدارے آج تک ہم نے بننے نہیں دی نہ پارلیمنٹ کے عدارے کو بننے دیا نہ صحافت کے عدارے کو بننے دیا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اغوا نہ ہوں اور صحافت کو وہ کام کرنے دیا جائے جو صحافت کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے تو پھر صرف قبانین آپ کا تحفظ نہیں کر سکتے جب تک سیاسی کامیابی آپ کو حاصل نہیں ہوگی جب تک پاکستان میں وہ سیاست کامیاب نہیں ہوگی جو سیاست عوام کی بالہ دستی پر یقین رکھتی ہے اور اس کے لیے پھر آپ کو سیاست کی ہی ضرورت ہے اور سیاست سیاست دان ہی کرتے ہیں وہ مجھے سے گناہگار بھی ہیں افراسی آپ خٹک جیسے ہمارے بہادر رہنماں بھی ہیں لیکن ہم ہی ویسر ہیں آپ یہی سیاسی جماعتیں آپ کو ویسر ہیں تو صحافت کو پھر ذرا ایک نظر ضرور رکھنی چاہیے اس طرف بھی کہ جب سیاسی جماعتوں کو غدار قرار دیا جاتا تھا اور سیاسی جماعتوں کو ہندوستان کا ایجنٹ قرار دیا جاتا تھا اور دیا جاتا ہے تو صحافت کس کے ساتھ کھڑی ہو یہ کہ کے کہ یہ میری ذمہ داریوں میں شامل نہیں وہ اپنے آپ کو غدار قرار دیا جانوروں سے دور کھڑا کرتی یا اپنے آپ کو ان کا حصہ تصور کرتے ہوئے اس جدوجود کا حصہ بن جاتا تھا اور یہ بات کہنے کی جسارت میرے میں پیدا ہوئی افضل باٹ صاحب کی تقریر سننے کے بعد افضل باٹ صاحب نے درست نشان دہے کی کہ ہم سب خواہ ہمارا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ ہم جو سیاسی جدوجود جو جمہوری جدوجود ملک میں چل رہی ہو اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کے ہم رکام کیونکہ سیاسی جدوجود سے ہی ایک ایسا سماج تشکیل پائے گا کہ جس میں کسی کو صحافی کو اغوا کرنے سے پہلے دس دفعہ سوچنا پڑے گا ابھی تو انتخاب سے پہلے سیاستدانوں سے نفٹنے کے لیے محکمہ زراعت جو تھا وجود میں آیا تھا اب آپ سے نفٹنے کے لیے محکمہ سیاحت جو ہے وہ وجود میں آ چکا ہے تو محکمہ زراعت کا ہو یا محکمہ سیاحت کا ہو ذمہ داری تو ان کی ایک ہی ہے ایک ہی کام ہے جو وہ کرتے ہیں تو اس محکمہ زراعت کو اور اس محکمہ سیاحت کو اگر آپ بند کروانے چاہتے ہیں تو پھر محکمہ سیاحت کا ساتھ آپ کو دینا ہوگا بہت بہت شکریہ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری ایمانوں میں مضبوط آواز ہیں کہ جب روس کے صدر برزنیف پھوت ہوئے تو جنرل زیاالحق جو صدر کی حیثیت سے ان کے جنازے میں گئے اور پھر ان کے سامنے جب تازیتی قداب رکھی گئی تو انہوں نے لکھا برزنیف واضح گریٹ پیٹریارٹ ابھی انہوں نے یہ جمعہ پورا کیا ہی نہیں تھا تو ان کے مضبانوں نے وہیں روپ دیا اور کہا سوری مسٹر پریزیڈنٹ ہمارے ہاں ہر رشین جو ہے وہ پیٹریارٹ ہے لیکن ہمارے حکمرانوں نے شاید یہ سبق نہیں سیکھا اور دوسری جو آپ کا ایک سوال آپ نے شروع میں کیا کہ ابھی تک وہ فلم نظر کیوں نہیں آئی جس کے لیے ہم یہاں جمع ہیں سیکرٹی انور رضا صاحب سے بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے آصر بٹی صاحب نے کہا کہ اس فلم کے آگے بھی ہم ہے پیچھے بھی ہم ہے لیکن ابھی تک وہ فلم نہیں چلی میں ریاض آجت صاحب سے کہوں گا کہ دل چھوٹا نہ کرے آپ نے جو ایک شہکار تیار کیا ہے حبیب جانب نے جب کہا تھا میں نہیں مانتا اس تستور کو صبح بے نور کو تو وہ جیل میں تھے تو ان کے پاس جو دری زہور علائی کو بیجا گیا کہ آپ اپنی اس نظم سے یہ چند لائنیں نکال دیں تو انہوں نے کہا چھوٹا صاحب میں جو کہہ دیتا ہوں وہ عوام کا ہو جاتا ہے آپ نے جو کہہ دیا ہے وہ عوام کا ہے تاریخ کا حصہ ہے اور اب میں ان سے ہی ترخواست کروں گا کہ وہ اس سے پہلے کے تقریب کے صدر خطاب کریں میں ریاض عاجز صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں بہت شکریہ افٹیم سیتا پرویز رشید صاحب سے بڑی معذرت جناب افرس یا پھٹک صاحب سے بڑی معذرت تمام حاضرین سے بڑی معذرت کہ وہ فلم بوجوہ نہیں چل سکی ٹیکنیکل خرابی ہو گئی موضوع ایسا تھا آپ اس سے بہتر سمجھتے ہیں اس موضوع پر بہت سارے حلقے تھوڑا سے ہوشیاری کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور بھارہاں وہ فلم نہیں چل سکی اینیویز فلم تو اپنی جگہ موجود ہے اور میری یہ خواہش تھی کہ یہاں پہ حاضرین محفل اس پر تنقید کریں اور میری رہنمائی کریں کہ یہاں سے یہ بہتر ہو سکتا تھا مانگاہ یہاں یہ جملہ بہتر ہو سکتا تھا لیکن وہ فلم نہیں چلی جس کے لیے یہ تقریب سجائی گئی تھی آپ تمام لوگوں کی آمد کا میں شکریہ لگتا ہوں اور آپ سے یقیناً گزارش کروں گا کہ چائے کے لیے چلیں لیکن افردہ سیاب سٹک صاحب کے خطاب کے بعد دیکھیں اس سے قبل میری ایک نظم ہے جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں گزشتہ شب ہی میں نظم لکھی ہے اور موجودہ حالات میں ہی لکھی ہے تو یہ نظم میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں یہ کسی کے خلاف نہیں ہے یہ نظم کسی کے خلاف نہیں ہے یہ نظم صرف یہ تقاضہ کرتی ہے کہ آئیں سب کے لیے ہونا چاہیے عدالتیں اگر مجھے بلاتی ہیں تو کسی اور کو بھی عدالت کو بلانا چاہیے جو قانون اس ملک میں بنا ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے یہ ملک سب کے لیے برابری کی سطح پر ہونا چاہیے یہ نظم کسی کے خلاف نہیں ہے یہ نظم آواز ہے آزادی کی آواز حقائق پر مبنی آواز حق لکھنے کی ہو آزادی سچ کہنے کی ہو آزادی حق لکھنے کی ہو آزادی سچ کہنے کی ہو آزادی افکار و خرت کے دریا کو افکار و خرت کے دریا کو ہو بہنے کی بھی آزادی افکار و خرت کے دریا کو ہو بہنے کی بھی آزادی جو جیسے بھی رہنا چاہے ہو رہنے کی بھی آزادی ایک دورے کے دکھ سکھم کو ہو سہنے کی بھی آزادی اس دھرتی کے سب لوگوں کو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ کسی کے خلاف نہیں ہے یہ اب جو وہ معاملہ آ رہا ہے میں آپ سے بزارش کر رہا ہوں اس دھرتی کے سب لوگوں کو تم کب تک بان کے رکھو گے اس دھرتی کے سب لوگوں کو تم کب تک بان کے رکھو گے سب اپنے تم کرتوتوں کا ایک روز مزہ تو چکھو گے سب اپنے تم کرتوتوں کا ایک روز مزہ تو چکھو گے یہ میرے وطن کے رکھوالے یہ میرے وطن کے رکھوالے یہ بن بیٹھے ہیں بازی کر یہ میرے وطن کے رکھ والے یہ بن بیٹے ہیں بازیگر ایک اور سیاست ہے ان کی ایک اور ریاست ہے ان کی یہ میرے وطن کے یہ میرے وطن کے رکھ والے یہ بن بیٹے ہیں بازیگر ایک اور ریاست ہے ان کی جو دھرتی سے ہے بالا تر سٹیٹ ایک اور ریاست ہے ان کی جو دھرتی سے ہے بالا تر ہم دیکھیں گے اس بار ہمیں کیا روکیں گی یہ بندو کے ہم دیکھیں گے اس بار ہمیں کیا روکیں گی یہ بندو کے جب توکتفن کا خوف نہیں کیا توکیں گی یہ بندو کے ہم آزادی کے مد والے ہم قید کہاں رہ سکتے ہیں ہم آزادی کے مد والے ہم قید کہاں رہ سکتے ہیں ان جبر و ستم کی رسموں کو ہم اور نہیں سہ سکتے ہیں ان جبرو شدم کی رسموں کو اب اور نہیں سہ سکتے ہیں دستور پھر اب پامال نہ ہو دستور پھر اب پامال نہ ہو دستور بچانا ہے ہم کو دستور پھر اب پامال نہ ہو دستور بچانا ہے ہم کو دستور کی لکھی ہر شک پر دستور کی لکھی ہر شک پر یہ ملک چلانا ہے ہم کو دستور سے کر کے غدہ آری دستور سے غدے کر کے غدہ آری دستور سے کر کے غدداری غددار ہمیں تم کہتے ہو دستور سے کر کے غدداری غددار ہمیں تم کہتے ہو اب اور طرح کی دنیا ہے تم کس دنیا میں رہتے ہو دستور سے کر کے غدداری غددار ہمیں تم کہتے ہو اب اور طرح کی دنیا ہے تم کس دنیا میں رہتے ہو سرکار بناتے ہیں یہ خود سرکار بناتے ہیں یہ خود سرکار گراتے ہیں یہ خود سرکار بناتے ہیں یہ خود سرکار گراتے ہیں یہ خود سب سب دور رہے ایک دوجہ سے دیوار بناتے ہیں یہ خود سب دور رہے ایک دوجہ سے دیوار بناتے ہیں یہ خود جو کام تمہارے ذمہ ہے بس اپنا تم وہ کام کرو جو کام تمہارے ذمہ ہے بس اپنا تم وہ کام کرو جو وقت تمہارا بچ جائے پھر اس میں تمہارا ہم کرو جو کام تمہارے ذمہ ہیں بس اپنا تم وہ کام کرو جو وقت تمہارا بچ جائے پھر اس میں تمہارا ہم کرو یہ سچ اور حق کی باتیں ہیں یہ وار نہیں جنریشن فیفت جنریشن وار فیفت جنریشن وار جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے اگر آپ حق بات کریں تو آپ فیفت جنریشن وار کر رہے ہیں یہ سچ اور حق کی باتیں ہیں یہ وار نہیں جنریشن فیفت وہ اور تناکی ہوتی ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے ہر وار نہیں جرنیشن فیس قانون سے کوئی بالاتر اب اور نہیں ہو سکتا یہ قانون سے کوئی بالاتر اب اور نہیں ہو سکتا یہ آئین کہیں جو سوتا تھا آئین کہیں جو سوتا تھا اب اور نہیں سوتا یہ قانون جو مجھ پہ لاغو ہے قانون وہ تم پہ آئے گا قانون جو مجھ پہ لاغو ہے قانون وہ تم پہ آئے گا جمہور نہیں بچ سکتے تو پھر کوئی نہیں بچ پائے گا جمہور نہیں بچ سکتے تو پھر کوئی نہیں بچ پائے گا جس روز ہو سب سے عدل یہاں آخری بات جس روز ہو سب سے عدل یہاں ہم سمجھیں گے آزاد ہیں جس روز ہو سب سے عدل یہاں ہم سمجھیں گے آزاد ہیں گر ایسا عدل نہ ہو قائم گر ایسا عدل نہ ہو قائم تو سب کے سب برباد ہیں آپ لوگ کی آمد کا بہت شکریہ جناب پربیش رشید صاحب اسلام آباد پریس کلپ کے موزز اہد داران روال پنڈی ویڈ جنرلسٹ کے موزز اہد داران موزز دوستو موزز خاتون اور حضرات سب سے پہلے میں آپ کا شبیہ دا کرتا ہوں ریاض آجز صاحب کا شبیہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آج دعوت دی اور یہ اعزاز بخشا کہ میں آپ کے تقریب میں شریک ہوں یہاں ہم پریس کافرنس سے کرنے کے لیے تو آتے ہیں لیکن صاحب کیوں کی اپنی تقریب میں شرکت کرنا ہمارے لیے بہت باعث افتخار ہے باعث اعزت ہے اور آج جس موضوع پہ یہ بات ہو رہے ہیں اس لحاظ سے یہ بڑا اہم موضوع میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آجز صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ فلم بنائی ہے اور اس سے پہلے جو انہوں نے فلمیں بنائی ہیں وہ بھی بڑی اہم موضوعات پہ ہیں اور یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمارے آنے والی نسلوں کو اندازہ ہو کہ یہ جہد کس طرح ہوئی ہے اور کن لوگوں نے کی ہے اور ان کا ایک طرح سے ان کا احترام اور ان کی قربانیاں ان کی جو ریجسٹر ہو رہی چاہیے وہ اس سے ریجسٹر ہوں گی دیکھیں یہاں جو باتیں ہوئی ہیں تفصیل سے میں ان کو دوران نہیں چاہتا لیکن یہ ارس کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک سو چیتالیس صحافی یہاں قتل ہوئی ہیں دو کی مقت میں چلے ہیں یا سزائیں اکتدائی طور پر ہوئی ہیں سوال یہ ہے کہ ٹریگر گولی کی یا پسٹول کا ٹریگر جس نے بھی چلایا ہے مجھے اس شکر ارس نہیں ہے لیکن ذمہ داری تریاست کی ہے وہ حفاظت فرام نہیں کر سکی پہلے مرحلے پہ اس نے اپنی ذمہ داری نہیں لبھائی جو اس کی ذمہ داری تھی کہ صحافیوں کو اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی بھی وہ تحفظ فرام کرے اس میں وہ نکام رہی لیکن نکام یہاں تک محدود نہیں ہے پھر وہ ان قاتلوں کو پکڑنے اور ان کو قانون کے مطابق سزا دینے میں بھی ناکام رہی تو اس سے اس لیے ناکام یہ اور کیا ہوتی ہے ناکام بھی کوئی سینگ نہیں ہوتے اگر کوئی طولی سی شرم ہوتی تو میں سمجھ سنتوں کے ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیئے تھی جو ایک سو چھتالیس صحافیوں کے قاتلوں کا قانون کے مطابق معاصبہ نہیں کر سکتے لیکن ابھی صرف یہ بات نہیں ہے پاکستان کے بارے میں بدقسمتی سے ہمارا امیج دنیا میں کیا ہے جنرل زیاؤلحق سے پہلے پاکستان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہاں اچھا کاؤٹن بنتا ہے کپاس کپڑا زبردست لوگ انتظار کرتے تھے یورپ میں پاکستانی شرٹس کا لیکن زیاؤلحق کے بعد پھر یہ ہوا کہ عامریت کوڑے سزائیں دہشتگردی کلاشن کوف ڈرگز اور اس طرح کا پاکستان میں سمجھتا ہوں دیکھیں آئین کو جب آپ پاؤنٹلے رونتے ہیں تو اس کے بعد قارون کی اکپرانے کا کیا بھرم رہ جاتا ہے دیکھیں آئین جو ہے وہ گرون نوم ہے بنیادی قارون ہے یہ باقی قوانین تو آئین کی بنیاد پر چلتے ہیں لیکن اگر آپ آئین کو رونتے ہیں جیسے ایوب خان نے کیا ازیاؤلحق نے کیا جنرل مشرف نے کیا جنرل یایہ خان نے کیا اصل بات یہ ہے کہ لا لیسنس پاکستان میں لا قارونیت جو ہے اس کا سرچشمہ مارشل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اور بدقسمتی سے آج بھی ہم ایک غیر اعلانیہ مارشلہ میں رہ رہے ہیں اس کی وجہ سے اس کے اثار بالکل واضح طور پر نظر آ رہے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں ریاست کون سی ریاست ریاست کا تو دیکھیں نا ہم سیاست کی طالب علم ہیں ریاست ہوتی ہے جو بنیادی سدون ہیں جو آئین میں لکھی ہوئے ہیں اس میں لیجسلیش مقننہ ہے اس میں انتظامیہ ہے جس کی سربراہی منتقب انتظامیہ کرتی ہے جس میں عدلیہ ہے اور صحافت اس کا چوتھا ستون ہے میں چوتھے ستون کے بھائیوں اور بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پہلے جو دوسرے ستون ہیں ان کو بھی ذرا خبر نہیں وہ کہاں پہ ہیں پارلیمنٹ کون سی پارلیمنٹ جس کے جس کے کاروائی چلانے میں انٹیلیزنس کے ادارے دخل دیتی جس کے اداروں کے انتخاب میں جس کی ووٹنگ میں وہ حصہ لیتے ہیں پیچھے سے ٹیلی فون کرتے ہیں تو گزارشیہ کی ریاست کے ستون جو ہیں ان کو ایک طرح سے پیچھے دکھیلا جا رہا ہے اور کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم ہمارے پاس اسلحہ ہے طاقت ہے ہم ریاست ہیں یہ بالکل ایسے جیسے رومن ایمپائر میں سیزر کہتا تھا کہ میں ریاست ہوں لیکن ہمارے ہاں یہ غلط بات ہے یہ ریاست نہیں ہے یہ ریاست نہیں ہو سکتا یہ اس طرح سے ریاست کی نگیشن ہے ریاست کی نفی ہے اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بغاوت بھی کر رہے ہیں اور غدار بھی کر رہے ہیں اور ابھی باری آگئی ہے ہمارے محترم بھائی اور بہن مسئلیق میں جو ہم ان کی باری آگئی ہے تو ان کو بھی ہم غداروں کے کلب کے خیر مقدم کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک عرصے سے ہم تو لوگ تو اس کا سامنا کرتے آئے ہیں اور مجیاد ہے جب حیدر اباترہ ابن دل میں مقدمہ چلا تھا ام الزیمان میں سے میں بھی ایک تھا تو ایک الزام یہ تھا کہ ہم نظریہ پاکستان کے مقالف ہیں ہم نے پوچھا یہ نظریہ پاکستان کیا ہے ہم نے کہا ہمیں تو پتا نہیں ہم جان لیں تو پھر ہم بھی یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم اس کے مقالف ہیں یا نہیں تو عدالت نے پرسکرونی جنرل سے پوچھا اولا میں بھی میمن صاحب ہوتے تھے انہوں نے کہا کہ قانون کی کتابوں میں تو کہیں نظریہ پاکستان کے ذکر نہیں میں تو مقیل ہوں اسے کہا میں تو نہیں بتا سکتا کہ کیا تو جنرل سے پوچھا کہ یہ چارج کس نے فریم کیا ہے لکھا کس نے ہے اس نے کہا یہ انٹیریر منسٹری وزارت داخلہ میں اس نے کہا وہ وزارت داخلہ قبلہ سیکٹری کو سیکٹری انٹیریر سیکٹری انٹیریر اگلی پیشی پہ آئے اس سے انہیں پوچھا اس نے کہا کہ پتا مجھے بھی نہیں ہے تو جنرل نے کہا کہ پھئی آپ کو پتا نہیں ہے تو ان کو کیسے پتا ہوگا کہ یہ اس کے بخالف نہیں ہے تو ہمارے ہاں یہ پرانا سنسلہ تھا لیکن آپ دیکھا یہ پھیل گیا ہے تقریباً ملک کی اکثریت جو ہیں وہ غداروں کی فیرست میں آئیستردہ شامل ہو رہی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ جب کہتے ہیں کہ یونان میں جب ارستو اپنی شاگردوں کو پڑھاتا تھا تو اس وقت شاگرد جو ہے وہ اپنی گروہ کے ساتھ چلے ان کی طرف پہتے تھے سفر میں بھی اس کے ساتھ دیتے تھے تو کہتے ہیں ایک دفعہ ارستو اور اس کے شاگرد ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا راسے میں ایک عورت ایک قبر پر بین کر رہے کی رو رہی کی ماتن کر رہی کی انہوں نے اس عورت کو تسلید کی دھارس بندائی اور پوچھا کیوں رو رہی ہے اس نے کہا میرے بھائی کو یہاں ایک آدم پور شیر نے مارا ہے اور وہ یہاں پہ دفن ہے اس کی قبر پر میں ماتن کر رہی ہوں تو انہوں نے تسلید اس نے کہا کہ یہ شیر پہلے میرے باپ کو بھی مار چکا ہے اس کو بھی وہ بھی یہاں پہ اسی کا پستان نہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر یہ بات ہے تو آپ لوگ یا اس آدم پور شیر کا کوئی علاج کریں یا یہاں سے چلے جائیں کیونکہ یہاں تو حالت صاحب کہا کرتے تھے کہ یہاں آدم خیر شیر ضرور ہے لیکن یہاں ظالمانہ نظام حکومت نہیں ہے تو رسول نے اپنی ساجدوں سے کہا کہ لکھو کہ آدم خور درندہ ظالمانہ نظام حکومت سے زیادہ خطرناک ہے خطرانہ نہیں ہے ظالمانہ زیادہ خطرناک ہے آدم خور درندے کی نسبت سے تو یہ ہم ہمارا سامنا ایسے ہر آج سے ہے جو جیسے بھرد صاحب کہہ رہے تھے واقعی یہ دلیل دی جاتے ہے چین میں بھی جو صافی ہیں عربوں مالک میں بھی صافی ہیں گزارش یہ ہے میں بہت یعنی بازی طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نہ چین ہے اور نہ یہ سعود عرب ہے یہ پاکستان ہے یہ نیا ملک ہے یہاں پہ مثل ایران ہے ایران دائی ہزار ساتھ سے مملکت ہے چین تین ہزار ساتھ سے مملکت ہے بعض اور ممالک ہیں جو اس طرح کی یہ اس مملکت کی بنیاد یہاں کا آئین ہے اس آئین کو آپ ہٹائیں گے تو یہ ملک نہیں رہے یہ اس کے لئے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ بالکل بات اور ہم نے دیکھا ایسی بھی بات میں ہے کہ کوئی ہم بفروضہ بات کر رہے ہیں انیسوی قطر میں ہم نے دیکھا نہیں ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے میں تو سیاسی ایکٹیوست فنوش ایک قطر میں میری سامنے ہوں ہم نے مظاہرہ کیے میں نے کہا ہے لاہور میں ایک چھوٹا سا ہم نے مظاہرہ کیا انیسوی قطر میں فوجی اپریشن کے خلاف بنگال میں جو رہا تھا حبیب جالب نے ہمیں خطاب کیا طائرہ مظللی صاحبہ نے ہمیں خطاب کیا لاہور میں ایک چھوٹ 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 سامنے کیا ہم نے کہا یہ نہیں کریں آپ نے کیا اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے نکلا تو پاکستان اس طرح نہیں چلے گا اور یہ جو الزمات ہیں غداری وغیرہ اور بغاوات یہ ایسے ہیں مجھے ادھے جنرل عیوب خان کے خلاف سے مہین سن ہوئی میں بھی اس میں شریک ہوا میں بنیو گالے میں تھا تو پہلا الزم یہی تھا کہ خداری اور ملک دشمنی اور یہ عیوب خان جیسے کوئی بن وطن اکران کے خلاف آپ اٹھ کھڑے ہوئی ہیں تو الزمات لگنے لگیں تو وہاں ایک سیاسی لیڈر کا کی تقریب بھی یاد اس نے کہا کہ وہاں بنیو میں اس نے کہا ہے کہ ایک بدماش تھا جس نے ایک لاوارس لاس چورائی وہ لاس لے کے اڈے آجاتا تھا بس اڈے وہ لاس ٹھوپر ایک کپڑا ڈال کے ایک دو آدمی اسے چارپائے اٹھوا کے ایک بس کے پیچھے رکھ دیتا تھا جو کوئی بس ریورس کہا تھی کیوں وہ کیا پتا تھا تو وہ اس سے لگ جاتی تھی تو وہ بس والوں کو پکڑے لیتا تھا کہ میرے باپ کو تم لوگ نے مارا اور اس سے پیسے لے لیتا تھا تو کچھ وقت کی بعد وہ آٹے والے اکھٹے ہوئے ہیں اس آدمی کے پاس آئے اس نے کہا کہ اب اس لاش سے بدبو آنے لگی ہے خدا کیلئے اس کو تفن کر دو کوئی اور لاش اگر لاش سے لاری ہے کوئی نئی لاش لے آو تو یہ جو قداری باری ہے ہمارے مقدمے ہیں اور یہ سیدھ یہ پرانی لاشیں سڑان دن سے آ رہے ہیں بو ان سے آ رہی ہے اور یہ بدبو اس نظام سے آ رہی ہے اس ڈکٹیٹرشپ سے آ رہی ہے جو ہمارے ملک میں اس وقت نافذ ہے دیکھیں جب جنرل مشرف نے ایک مجھا کیا اس وقت میں ہیومن رائٹس کمیشن کا چین پرسن تھا مجھے آدھ ہے مشرف نے پہلی تقریر میں کہا کہ آئین جو ہے وہ اس کی مثال درخت کے شاخوں کی طرح ہے یا اس کے تنے کی طرح ہے لیکن ملک جو ہے یہ اثر میں جاڑ ہے تو کبھی کبھی شاخیں کٹی پھرتی ہیں درستی ترکشی کے لیے شاخوں کی کٹائی ہوتی ہے اگلے دن ہمارے اور آپ کے محترم صحافی دوست یومن رائٹس کمیشن نے ہمارے ساتھ تھے عزیز صدیقی صاحب اور زبردست صحفی بھی تھے اور زبردست انسانی حقوق کی چیمپئن تھے انہوں نے عزیز صدیقی صاحب نے لکھا اس نے کہا کہ یہ انیلوجی یہ تشبیح غلط ہے اس نے کہا کہ اصل میں ملک وجود ہے اور آئین اس کے روح ہے روح کبض ہوگی تو جسم زندہ نہیں رہے گا یہ شاخوں واپو گزارش یہ ہے کہ اگر یہ لوگ آئین پر وار کرتے ہیں اور یہ کر رہے ہیں آئین کے پاس یہ جو کچھ ہو رہے ہیں آئین ہی ہے کیا اور اب تو بات بھی کچھ ساب میں آگئی ہے لیکن مجھے خوشی ہے جو بات جو اچھی اس جو کہتے ہیں سنور لائننگ جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ اس تاریکی میں ایک روشنی کی جلک وہ اپوزیشن کا متحدہ محاص ہے آپ لوگ انہیں جو جن دوستوں نے یا تنقید کی ہے میں بھی ان میں شامل تھا جو سیاسی پارٹیوں سے کہتے تھے کہ آپ کتنے پیچھے جائیں گے پیچھے لوگ آپ کو دکھے لیں گے اور آپ پیچھے جائیں گے دکھے لیں گے اور آپ پیچھے جائیں گے مجھے خوشی ہے کہ سیاسی پارٹیاں تھم گئی ہیں تہر گئی ہیں اور انہیں نے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ بنا لی ہے ہم مبارک بات دیتے ہیں اور میری تجویز یہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم جو میں نے سنا تھا کہ وہ کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی بنانے جا رہے ہیں یا کوئی چارٹر ساری پارٹیوں کا اس چارٹر میں یہ جو صحافیوں کا مسئلہ ہے اس کو ضرور شامل کریں اور اس کے لئے قانون سازی کی بات ساری پارٹیاں مشترک طور پر اس کا عہد کریں کمیٹمنٹ کریں تاکہ کل کو کوئی بھی جمہوری حکومت جس پارٹی کی بھی آئے وہ اس پر قائم دائم رہے لیکن ساتھ میں پھر آپ سے بھی گزارش یہ ہے کہ صرف اس پر اکتفاہ نہ کریں کہ یہ قانون قانون بن بھی جائے گا تو جو پردیزی صاحب نے جیسے کہا اصل بات یہ ہے کہ بہت سے قانون ہم نے بنائے دوہزار بارہ میں ہم نے بنایا نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس وہ کہاں ہے وہ قانون تو موجود ہے لیکن وہ ادارہ انہوں نے فلس کر دیا ہے اس کو کیونکہ وہ ہیومن رائٹس کے پروٹیکشن نہیں چاہتے کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کے دشمن حکومت ہے دشمن ڈیزام ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں جو جو گمشدہ افراد کے لئے کمیشن ہیں وہ تو ہے نہ لیکن یہ افراد جو گم ہو رہے ہیں وہ کمیشن کی کارکردگی کیا ہے صفر صفر سے بھی پانچ ہزار صفر اس کی کارکردگی کیا ہے اور لوگ اغواہ ہو رہے ہیں لوگ غائب ہو رہے ہیں اور اس کی تردیدیں ہوتی ہیں قانون ہوگا وہ پر صافی کل اٹھا دیا جائے گا وہ کہے گے کہ ہم نے تو اٹھایا لیں تردیدیں کرتے جائیں اس طرح نہیں ہوگا جب تک یہ جو صافیوں کی حقوق ہیں ان کی اپنی ایک تو تریڈ یونین کی بڑی ضرورت ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ اکٹے بیٹے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی ہوں گے ہم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن یہ تریڈ یونین کی بڑی ضرورت ہے جب لوگ ماننے کہ حوصلہ نہیں ہوگا کوئی خیرات میں کوئی چیز نہیں دیتا مطالبے پورے نہیں کرے لیکن ساتھ میں دوسری چیزیں جو احواہ ہیں اور دوسری چیزیں جیسے پرویدنسی صاحب کہہ رہے تھے جمہوری نظام ہم سب کے مفاد میں ہے اس ملک کے مفاد میں نے کہا ملک چلے گا نہیں یہ ملک جمہوریت ہے یہ چین نہیں ہے یہ ایران نہیں ہے یہ پاکستان ہے یہ سنتالیس میں بنا ہے اور اس کا قیام اور اس کی بنیاد جو ہے وہ اس آئین کی اوپر اس آئین سے آپ ہٹائیں گے تو خدا نہ خاصت ہے اس ملک کے قسمت سے کھیلیں گے یہ ملک پر سلامت نہیں رہتے ہیں تو اس لئے اور دوسری اس کے علاوہ عوام کے سارے طبقوں کا مفاد اس میں ہے کہ آپ قانون کی حکم رانی ہو اور بندوں کی حکم رانی نہیں ہو قانون کی حکم رانی ہو اور دیکھئے قانون کی حکم رانی کا سب سے بڑا چیلنج میں نے کہا کہ مارشلہ اور مارشلہ اس دفعہ والا یہ جو مارشلہ ہے یہ پرانے مارشلہ اسے زیادہ خطرنا ہے یہ قیر علاوہ مارشلہ پرانے مارشلہ میں کیا تھا کہ کہتے تھے کہ پارلیمنٹ موطل ہے عدلیہ موطل ہے اب وہ موجود ہے لیکن وہ مسخ ہو رہا ہے اب دیکھیں نا ججوں کو اٹھائے جا رہا ہے اب دیکھیں نا یہ جو ہمارے اور آپ کے قاضی صاحب ہیں قاضی فائزی سے صاحب ان کا کیا قصور ہے اس لئے کہ انہوں نے دو فیصلے دیئے ہیں کوئٹا میں جو انہیں فیصلے دیئے ہیں جو ٹیلررزم کے خلاف اور یہاں جو گرنے والا فیصلے انہیں دیئے ہیں اس کی بنیاد پر اب دیکھیں جج کا ان کے بارے میں ان کو عدالت میں گزیدہ جا رہا ہے ان کے خاندان کو گزیدہ جا رہا ہے جبکہ جرنیلوں کے سکینڈل کے بارے میں کوئی یعنی بات کرنے کو تیار نہیں تو اس طرح نہیں ہوگا جی دیکھیں نا میں تو آپ کو گلکل دعویٰ نہیں کرنے جاتا لیکن میں تو اس تحریک نمائند ہوں میں باچہ خان کے فالورز بھی سیل ہوں عبدالغفار خان انہوں نے انیس سو اکیس اپریل انیس سو اکیس اپریل انیس سو اکیس اور یہ انیس سو اکیس میں ایک سو سال اس کی پورے ہو جائے ایک سو سال ایک سو سال جدو جہد ہم نے کی کہ آزادی لیں گے آزادی کسی لیں گے تاکہ ہم شہری بن سکیں غلام نہ ہوں ہم غلام تھے انگریزوں کے غلام تھے اب ہمیں پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ غلام ہوں گے جراب ہم غلامی کے لئے تیار نہیں جو بھی آپ کر سکتے ہیں کر لیں گے ہم آزادی لیں گے ہم آزاد شہریوں کی طور پیان رہنگی یہ ہمارا ملک ہے اس میں عظیم ملک بننے کے تمام پروٹنشل موجود ہے لیکن یہ اس کے اوپر ایک کابوس بیٹھا ہوا عمریت کے کابوس بیٹھا ہوا جو خود کو ریاست کہتا ہے جس میں ایک خودسختہ ریاست بنائی ہوئی ہے ریاست کے اوپر یہ نہیں چلے گی اور اس ملک کے عوام نہیں مانا گے ہم نے دیکھا ہے ایوب خان کو ہم نے دیکھا ہے جاو کا ہم نے دیکھا ہے بجرب کا ہم نے دیکھا ہے فوجی عدالت ہے ہم نے دیکھی ہے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا اس ملک کے عوام کے ساتھ یہاں پر یہ بائیس گوڑ عوام کا ملک ہے اس کے اصل مالک پاکستان کے عوام ہیں اور مجھے جو بڑی خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب جاگ رہا ہے اور یہ اچھی قبر ہے پاکستان کی پاکستان کی مستقبل کے لئے اچھی قبر ہے اور میں یقین دلاتا ہوں کہ سارا ملک پنجاب کے ساتھ پڑا ہوگا کیونکہ پنجاب کے اوپر ایک کرز ہے تاریخ کا جدوجہد کا کرز جو سنتالیس سے اس طرح جدوجہد نہیں ہو سکی تھی وہ آج کرنے کا وقت ہے جمہوریت کے لئے عوام کیوں قبرانے کے لئے آئین کیوں قبرانے کے لئے انشاءاللہ وہ ہوگا اور انشاءاللہ یہ کامیابی ہوگی اور اس میں صحافیوں کا اپنا کردار ہے اور صحافیوں کی ازادی کے بغیر جمہوریت ہونے سکتی جی کوئی کیا جمہوریت ہوگی ازار راہ کے بغیر کیا جمہوریت یہ تو کوئی گوگوں کی جمہوریت نہیں ہو سکتی جمہوریت کے لئے تو ازار راہ اور ازار راہ میڈیا کی بغیر کیسے ازار راہ ہوگا تو اس میں اور اگر ریاست کے تیر ستون بحال ہوں گے تو چوتہ ستون بھی انشاءاللہ بحال ہوگا انشاءاللہ صحافت بھی صرف رو ہوگی جیسے ماضی میں ہوئی ہے انشاءاللہ دوبارہ ہوگی میں آپ کو یقین دہتا ہوں انشاءاللہ ہماری جو جیل ہوگی اور کوئی خوف کوئی ڈر ہمیں چھپ نہیں کرا سکتا اور نہ ہماری زبان پر کر سکتا ہے انشاءاللہ ہم اپنے مطالبے اپنی بات جو جیل جاری رکھیں گے اپنی بات حبیب جالب جو ہمارے دوست ہیں ان کی بات پر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجیار ہے جو حیدرباد جیل میں ہمارے مقدمہ شروع ہوا پہلے دن تو عدالت کے اندر عدالت جیل کے اندر آئی اسی حال میں جس میں فیض احمد فیض بغیرہ کونی سے مقابن میں مقدمہ چلا تھا انشاءاللہ ہمیں اسی حال میں ہمارے اوپر مقدمہ شروع ہوا جیل کے اندر ہال تھا تو ولی خان صاحب اٹھڑے ہوئے انہوں نے کہا ججوں سے کہ ہمیں آپ کو یہاں دیکھ کے بہت افسوس ہوا ہے افسوس اس لیے ہوا ہے کہ ہم تو اس امید میں بیٹھے تھے کہ آپ عدالت انصاف کرے گی اور ہمیں جیل سے باہر نکالے گی لیکن بدقسمتی سے ہم آپ کو جیل کے اندر گسیت کے لئے آئے ہیں تو آپ کو یہاں پہ دیکھ کر آپ کو قیدیوں کے طور پر دیکھ کے دکھ ہوا ہے یہ والی خان صاحب نے کہا تو اس پہ حبیب جالب صاحب نے اسی دنے غزل لکھی اور پھر وہ جب ان کو عدالت میں بلایا فرد جرم جب وہ ریکارڈ کر رہی تھی چند دن کے بعد وہ پلیز ریکارڈ کرتے ہیں گلٹی اور نوٹ گلٹی وہ جب ریکارڈ کر رہے تھے جالب صاحب نے یہ عدالت میں سنائی گی کہ یہ منصف بھی تو قیدی ہیں یہ منصف بھی تو قیدی ہیں ہمیں انصاف کیا دیں گے لکھا ہے ان کے چہروں پر ہمیں یہ جو سزا دیں گے تو میں اسی جالب کیا کرتی ہوئے کہتا ہوں میرے ہاتھ میں کلم ہے میرے ذہن میں اجالہ مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا مجھے فکر امن عالم مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا میں تلو ہو رہا ہوں تو روح بنے والا شکریہ پیش کر دیا ہے دنیا دی سواب اٹھائے ہیں جو حکومت وقت کے لیے ہیں اور آپ نے جو جسم اور روح کا رشتہ بتایا ہے اور جب آئین نہیں ہوتا کوئی بھی ملک برہنا ہوتا ہے دنیا میں اور اس کے لیے اگر اس پارلیمنٹ ہاؤس جس کی اموالہ دستی کے دعوے کرتے ہیں حکومت بھی اور اپوزیشن بھی کبھی اس میاں رضا ربانی کی بنائی ہوئی دستور گلی میں بھی ضرور جائے جہاں وہ آئین کئی بار بے روح ہوا ہے اور اس کی لاش بہاں ڈٹکی ہوئی ہے مجھے